اسلام علیکم فرنڈز ساوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن ایک آدمی جو کہ اپنی ذات میں پورا ہسپتال تھا ریٹن بائی جروم کے جروم اور آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں اس لیسن کی سمری تو فرنڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے جروم کے جروم کے پکچر کہ یہ ان کی اپنی یہ سٹوری ہے جو انہوں نے لکھی ہے اس لیسن میں ہمیں بتائی ہے کہ کس طرح سے انہیں کون کون سے بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ سٹوری جہاں سے شروع ہوتی ہے لیسن میں کہ ایک یہ اشتہار پڑھتے ہیں کوئی جگر کی لیور کی بیماری کا اشتہار ہوتا ہے جس پر اس کے کچھ سیمٹمز لکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ یہ علامات موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا لیور جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اب یہ وہ اشتہار پڑھ لیتے ہیں اور ان کو ساری علامتیں اپنے اندر یہ پاتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے میرا جگر بھی خراب ہے تو اب کیا ہوتا ہے یہ اپنی انہی بیماریوں کا علاج دھوننے کے لیے بریٹش میوزیم جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اپنی بیماریوں کے بارے میں پڑھوں گا جو بریٹش میوزیم کی جو لائبریری ہے تو اب یہ پہنچ گئے ہیں بریٹش میوزیم کی لائبریری کے اندر اور وہاں پر انہوں نے اپنی تمام بیماریوں کا علاج جو ہے پڑھنا ہے ٹریٹمنٹ اس کا پڑھنے کے لیے گئے ہیں بریٹش میوزیم میں اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اصل میں بیماری تو انہیں کوئی نہیں ہوتی ہوتی کون سے بیماری ہے صرف ہے انہیں وہم کی بیماری جو ان کے اندر ہے اور اس وہم کی بیماری کی وجہ سے یہ اب بک اٹھاتے ہیں اور پڑھنے بیٹھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ اے سے زیر تک الفیبیٹکلی ساری جو ڈیزیزیز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تو اب جب پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے اے والی بیماریاں بھی ان کے اندر ہیں بی والی بھی سی والی بھی ایون کے زیر تک پہن جاتے ہیں زی تک جب پہنچتے ہیں تو انہیں لگتا ہے اے سے زی تک بک میں موجود تمام بیماریاں ان کے اندر ہیں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے کتنا زیادہ میں بیمار ہوں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ساری بیماریاں پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی زیادہ بیماریوں کے باوجود میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکوں گا یہ سوچتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنی نبز جو ہے نا چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں وہ ملتی ہی نہیں ہے اس کے بعد آخر وہ مل جاتی ہے تو انہیں تھوڑا سی تو سلی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے میری جو وینز ہے وہ چل رہی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنا ہارٹ چیک کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ بھی انہیں ہارٹ بیٹ بھی فیل نہیں ہوتی تھوڑی در بعد وہ فیل ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جروم کے جروم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو ٹنگ ہے وہ باہر نکالتے ہیں اور ایک آئیس کلوز کر کے دوسری سے دیکھتے ہیں اس کا جو ہے معاینہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اور بہت سے بیماریاں ان کے اندر ہیں اب کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں میوزیم کے اندر ایک خوشباش انسان گیا تھا لیکن باہر ایک ٹوٹا پھوٹا اور بیمار آدمی باہر آیا ہوں میوزیم سے نکل کر اب سوچتے ہیں کیا کروں تو سوچتے سوچتے پھر جاتے ہیں اپنے ایک دوست کے پاس جو کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یہ ان کے پرانے دوست ہیں وہاں پہنچ کے انہیں اپنی ساری سٹوریز بتاتے ہیں کہ اس طرح مجھے یہ یہ ہوا اور یہ مجھے اس طرح میوزیم میں جا کے پتا لگا کہ میرے اندر اتنی بیماریاں ہیں اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی پلس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ساتھ ان کا موں کھلوا کر ان کا گلہ بھی اندر سے چیک کرتے ہیں سارا کچھ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ان کے اب کیونکہ آل فرینڈ بھی ہیں تو انہیں ایک پریسکرپشن لکھ کر دے دیتے ہیں اور نسخہ دے کر انہیں فول کر کے دے دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ لے لو اور اس کے بعد جو ہے تم اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے اب یہ ڈاکٹر سے نسخہ لے کر اور جو ہے اپنے فرینڈ کا تینک یو کہہ کر وہاں سے سیدھا کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نسخہ جو ہے وہ کیمسٹ کو دے دیتے ہیں ابھی انہوں نے کھول کے پڑھا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں اب دواساز جو ہے کیمسٹ جو ہے وہ نسخہ لیتا ہے کھولتا ہے پڑھتا ہے اور وہ نسخہ جیروم کو واپس کر دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگر میرا ایک کوپریٹیو سٹور ہوتا تو ہی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ایک کیمسٹ ہونے کے طور پر میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا یہ بات کرتے ہوئے وہ ان کا نسخہ انہیں واپس دے دیتا ہے کہتا ہے کہ سوری میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا پھر یہ کھول کے نسخہ پڑھتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے تو اس پر ڈاکٹر نے کیا لکھا ہوتا ہے کہ ون پاؤنڈ جو ہے بیف کھانا ہے آپ نے تقریبا سکس آرز کے بعد اور دوسری بات جو اس نسخے پر تحریر کی ہوتی ہے کہ ٹین مائلز جو ہے ڈیلی آپ نے مورننگ واک کرنی ہے اور رات کے گیارہ مجھے جو ہے وہ سو جانا ہے یعنی کہ گیارہ مجھے بستر پر ہونا ہے اور گیارہ مجھے کے بعد جاگنا نہیں ہے آپ نے نیکسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ اور لاسٹ بات جو انہوں نے لکھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دونٹ سٹف یور ہیڈ کہ اپنے سر کو ان چیزوں میں مت الجھائیں مت سوچیں ان چیزوں کو جو آپ نہیں سمجھتے اپنے دماغ ان چیزوں میں مت الجھائیں مطلب فضول کی سوچوں سے اور فضول کی باتوں سے دور رہیں اور خوش رہیں اب جروم کے جروم کیا کہتے ہیں لیسن کے انڈ پر کہ میں نے ان ساری ہدایات پر عمل کیا اور کیا ہوا کہ کہتے ہیں اس کا ریزلٹ بہت اچھا مجھے ملا اور میں بہت پھر خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوں اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کا اثر یہ ہوا کہ آج بھی ابھی تک میں زندہ ہوں اور خوش باش ہوں تو فرینز یہ تھی ہماری آمین ہو آز ہسپٹل کی سمری تو اس میں بس یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں بھی فضول کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور اسپیشلی زیادہ وہم نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو جائے گا یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے موسیقی